آداب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارہ آئیے ڈالتے ہیں نظر دن بھر کے کچھ اہم خبروں پر صدر دروپدی مرمو اور مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ نے دہلی کے ویگیان بھون میں دولت مشترکہ کے اٹارنی اور سالیسٹر جنرل کانفرنس میں شرکت کی جس طرح سے پریدروس سے بدل رہا ہے میں مانتا ہوں کہ نیائے پالیکہ کو بھی بدلنا پڑے گا کراس بورڈر چیلنجز کے مجھے نظر ٹیکنولوجی کا جو اپیوگ ہے اس کو نیائے کی پوری پرکریہ میں ایڈاپٹ کرنا پڑے گا ہم انیسویں صدی کے کانون سے اکیسویں صدی میں جسٹیس ڈیلیوری نہیں کر سکتے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تین کانونوں کے کمپلیٹ ایمپلیمنٹینشن کے بعد بھارت کی کرمنل جسٹیس سسٹیم ویسو کی سب سے آدھونی کرمنل جسٹیس سسٹیم بنے گی اس میں کسی کو سنکار رکھنے کی ضرورت نہیں دہلی کے وزیر آلہ اروند کے جیبان نے اپنی تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ ان پر بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ کبھی بھی بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گے کہ جیبان نے یہ بیان کراری میں دو اسکولوں کے سنگے بنیاد رکھنے کے موقع پر دیا یہ جو مرجی شد انتر کر لے ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونے والا اور میں بھی ڈٹا ہوا ہوں ان کے خلاف میں بھی نہیں جھکنے والا یہ کہتے ہیں بی جے پی میں آ جاؤ ہم چھوڑ دیں گے میں نے کہا بلکل نہیں آنگا بی جے پی میں کہتے ہی نہیں آنگا بی جے پی میں کیوں آ جائیں بی جے پی میں نہیں آتے بی جے پی میں بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے خون ماف سب ہم نے کون سا غلط کام کیا سکول ہی تو بنوارے ہیں اسپتال ہی تو بنوارے ہیں سڑکی ہی تو بنوارے ہیں پانی کا انتجام کر رہے ہیں سیور ہی تو ٹھیک کرا رہے ہیں کون سا غلط کام کیا دہلی پلس کی کرائم برانچ کے ٹیم نے اتوار کے صبح دہلی حکومت کے وزیر آتشی مار لینا کے گھر کا دروازہ کھڑکڑایا حالانکہ آتشی اپنی رہائش گاہ پر نہیں تھی ایسے میں جب آتشی کو پتا چلا تو وہ موقع پر پہنچی وہیں کچھ فاصلے پر کرائم برانچ کے ٹیم جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی اس کے بعد دوپہر میں کرائم برانچ کے ٹیم ایک بار پھر آتشی مار لینا کے گھر پہنچی اور وہاں سے اپنے عملے کو نوٹس دے کر واپس لوٹ گئی اس حوالے سے آتشی مار لینا نے میڈیا سے خطاب کیا کرائم برانچ 48 گھنٹے کی نوٹنکی کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال جی اور مجھے ایک ایک چٹھی دیکھ کے چلا گیا ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ میں ہی دیں گے اتنی مہتوپون چٹھی ہے میں کئی باری سوچتی ہوں کہ ہمارے تو گھروں میں کبھی ایمازون والے آتے ہیں کبھی فلپ کارٹ والے آتے ہیں کبھی سرکاری کرنچاری ڈاک کی فائلیں لے کے آتے ہیں تو یہ تو سوابہاوک بات ہے کہ وہ فائلیں وہ ڈیلیوری آفس میں ہی چھوڑی جاتی ہے یو پی ایٹیس نے وزارت خارجہ میں تینات ایک ملازم کو گرفتار کیا ہے ذرائع کے مطابق ستیندر سیوال نامی اس اہلکار پر آئی ایس آئی کے لیے کام کرنے کا الزام ہے ستیندر ماسکو میں ہندوستانی صفالت خانے میں تینات ہے وہ اصل میں ہاپڑ کا رہنے والا ہے ستیندر دوہزار اکیس سے ہندوستان کے بہترین سیکیورٹی اسٹینٹ آئی بی ایس اے کے طور پر تینات ہے محکمہ انکم ٹیکس نے مطلع کیا ہے کہ تین دنوں تک محکمہ انکم ٹیکس کے ای فائلنگ پورٹل پر خدمات فراہم نہیں کی جا سکیں گی تین سے پانچ فروری کے درمیان پورٹل کو یہ دیکھ بھال کے لیے بند گیا گیا ہے اس دوران ٹیکس دہندگان کو ای فائلنگ پورٹل پر کوئی سرویس دستیاب نہیں ہوگی بیہار بورٹ نے امتحانات کے مراکس پر چاہر دیواری پھلانگ کر اندر گھسنے کی کوشش کرنے والے طلبہ و طالبات پر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ایسے تمام طلبہ اندہ دو سال تک بورٹ کے امتحانات نہیں دے پائیں گے خیال لہے کہ بیہار بورٹ انٹرمیڈیٹ بارویں جماعت کے امتحانات یکم فروری سے شروع ہو چکے ہیں جینہ موڑ بکارو جھارکھن میں کانگریس لیڈر راہل گاندی نے بھارت جڑو نیا یاترہ کے دوران کہا کہ بی جے پی کسانوں مزدوروں اور نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے نہ صرف معاشی نائنصافی ہو رہی ہے بلکہ سماجی نائنصافی بھی ہو رہی ہے قبائلیوں کے زمین چھین لی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا دلیتوں کو دبایا جاتا ہے یاترہ کے دوران ہم لوگوں سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں بی جے پی کی سرکار آر ایس ایس کے بچار دارہ دیش میں صرف حمصہ اور نفرات نہیں کلاری ہے وہ دیش میں انجائے کلارے ہیں میں آپ کو آج دھوکی دارہ دینا چاہتا ہوں پورا کا پورا خائدہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے دوسرے ٹیس کے تیسے دن کا کھیل ختم ہو گیا دن کے اختتام تک انگلینڈ نے تین سو ننانوے رنس کے حدف کا تاقوب کرتے ہوئے سرسٹھ رن پر ایک وکٹ گوائیں وکٹ گوانے کے بعد انگلینڈ نے ریحان احمد کو نائٹ ووچ مین کے طور پر تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجا اور وہ وکٹ بچانے میں کامیاب رہے پاکستان کے سابق وصیر اعظم عمران خان کو آج پھر ایک بری خبر ملی بشہ بی بی کے ساتھ ان کی شادی کو پاکستانی عدالت نے ناجائز یا نیت غیر اسلامی قرار دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے عمران خان کے ساتھ ساتھ بشہ بی بی کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنا دی ہے یہ فیصلہ سینئر سیویل جت قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں ہوئی سماعت کے دوران سنایا غزہ میں حماس حکومت کی واپسی مجاہدین نے ان علاقوں میں دوبارہ قدم رکھنا شروع کر دیا ہے جہاں سے اسرائیل نے ایک ماہ قبل انخلا کیا تھا حالیہ دنوں میں غزہ شہر میں حماس حکومت کے جانب سے پولیس افسران کے تیناتی اور تنخواہوں کی ادائیگیوں کی تقسیم کے لیے عارضی دفاتر قائم کر دیے گئے ہیں فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں عالمی سہارا